موبیل ریپیرنگ کورس میں جو ملٹی میٹر یوز کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آخر اس کے نام اس کے فانگشن اس کے جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کا نام کیا ہے اور کس کے لئے ہوتے ہیں اور ان کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ کو ملٹی میٹر کی تصویر آپ لوگوں دکھا دیتا ہوں دوستو ملٹی میٹر ہوتا ہے کیسا اسے پہلے آپ لوگوں یہ بتاتا ہوں ملٹی میٹر جو ہوتا ہے وہ وولٹیج کو کرنٹ کو اور ریزسٹنس کو یعنی کرنٹ کیتنا گ بزرائے اس کو مابنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے کمپوننٹس جو ہوتے ہیں الیکٹرونک کمپوننٹس ان کو بھی ہم لوگ اس کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں جیسے ڈائیوڈ ہو گیا فیوز ہو گیا یا تار وغیرہ ہو گئی تو اس ملٹی میٹر کی مدد سے ہم اسے آسانی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو ملٹی میٹر ایک بہت ہی اہم چیز ہے موبیل رپیرنگ کورس میں مگر یہ نہ ہو تو موبیل رپیرنگ کورس بلکل مکمل ہے ہم کوئی موبیل رپیر نہیں کر سکتے ملٹی میٹر کے بغیر ٹھیک ہے فرینڈز تو اس کے لئے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اگر آپ موبیل رپیرنگ کورس سیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ملٹی میٹر آخر ہوتا کیا ہے ہم اسے کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ہوتا کیا ہے کچھ ملٹی میٹر جو ہوتے ہیں وہ ٹیمپریچر اور فریکنسی کو مابنے کے ل ہوتا ہے ملٹی میٹر پر مین تین جو ہے نا پوائنٹس ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کیا ہوتا ہے والٹیج کا ہوتا ہے اسے ڈی سی والٹیج رینج بھی کہتے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ لیں اس کی رینج کہاں تک ہے بعد میں آپ لوگوں کو بتا بھی دوں گا پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے حصے کون کون سے ہیں بعد میں آپ اس کی رینج بھی آپ کو بتاؤں گا تو ڈی سی والٹیج رینج ہے یہ جو ہوتی ہے ڈریک کرنٹ کو مابنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے دوستو ڈریک کرنٹ وہ ہوتا ہے جو کسی بیٹری کا ہو گیا یا ایسا کنوارٹر جو ایسی کرنٹ کو ڈی سی کرنٹ میں تبدیل کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے آگے دیکھا جائے تو وہ آ جاتا ہے ایسی والٹیج کیا ہوتے ہیں ایسی والٹیج جو آج کل بجلی میں یوز کے جاتے ہیں جو ہمارے گھروں میں بجلی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایسی والٹیج میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے الٹرنیٹک کرنٹ یعنی ایسا کرنٹ جس کی سمت جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے اس میں پلس اور منس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے اس میں پلس اور منس کا بہت زیادہ ہی خیال رکھا جاتا ہے اگر الٹے لگا دیں گے تو ڈی سی کرنٹ جو ہوتا ہے جو بھی چیز ہوگی وہ جل جائے گی تو ایسی کرنٹ میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر الٹی بھی لگا دیں گے تو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا تو اس کے بعد آ جاتا ہے آف موڈ تو آپ لوگ یہ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے اگر آپشن ہوتی ہے ملٹی میٹر پر آف کی � اس کو کر دیں گے تو ہمارا ملٹی میٹر جو ہے وہ آف ہو جائے گا یعنی بند ہو جائے گا اب اس کے بعد اوم رینج کیا ہے دوستو اوم رینج بھی آپ لوگ جانتے ہیں جو ریزسٹنس کو مپنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہوتی ہے اوم رینج ٹھیک ہے آپ یہ اوم رینج بھی دیکھ لیں یہ اوم رینج ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی دو سو سے لے کر دو ہزار کے تک یہ اوم کی رینج ہے ٹھیک ہے دوستو ہم یہاں پہ جو ہے کمپوننٹس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھ ہا جائے تو یہ آف موڈ ہے اور اگر آگے دیکھیں تو یہ ایسی وولٹیج رینج ہے یہ کہاں سے دوستو شروع ہوتی ہے یہ دو سو ایم بی ہے بیس ایم دو ہزار آئی اور آلٹرینٹی کرانڈ ہے یہ دو سو تک ہم اس کو جوز کر سکتے ہیں دس امپیر سے شروع ہوتا ہے اور سات سو پچاس وولٹ تک ہم اسے چیک کر سکتے ہیں ایسی وولٹیج کو ٹھیک ہے اب ڈی سی وولٹیج کہاں تک ہوتے ہیں اس کی رینج دوستو دو سو سے لے کر ایک ہزار وولٹ تک ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی معیر کر سکتے ہیں یعنی مختلف رینج یوز کی جاتی ہیں کرانڈ کو مابنے کے لیے ٹھیک دوستو آپ آگے دیکھ لیتے ہیں آگے اپشن ہے ڈائیوڈ ٹیسٹ رینج بوزر اب اسے بوزر بھی کہتے ہیں ڈائیوڈ ٹیسٹ رینج وہ ہوتی ہے جو دیکھیں سامنے نشان کھڑا یہاں تک تو یہ کیا ہوتی ہے مختلف جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹھیک دوستو دیجے جو بوزر موڈ ہے یہاں پ اگر آپ کوئی کمپوننٹس چیک کر رہے ہیں تو اگر وہ ٹھیک ہے یا نہیں یہاں پہ گھنٹی بھی دے گا اوپر LCD جو اس کی ہے سکرین وہاں پر نمبر بھی شو ہوں گے کہاں سے لے کر کہاں دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو کمپوننٹس کو چیک کرنے کے بارے میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو مختلف کمپوننٹس جو ہیں وہ چیک بھی کریں گے اور وہ کیسے ہوتے ہیں اگر ٹھیک ہیں تو وہ کہاں تک رینج ہوگی اگر خراب ہیں تو اس کی رینج کیسے ہوگی اور ملٹی میٹر میں کیا بتا ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا ٹھیک دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں کیونکہ میں روزانہ کی بیس پر مختلف ٹیک کی سابسی ویڈیوز لاتے رہتا ہوں اور میں موبیل رپیرنگ کورس کی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کیونکہ دوستو میں نے موبیل رپیرنگ کورس میں خود ریبن کچھ شرسل لگایا تھا موبیل کو ر سیکھے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی بتا دوں اگر آپ موبیل رپیر کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کو آپ لوگ دیکھ کر موبیل رپیر کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو میں نے ایک موبیل رپیر کو اسے پلیلسٹ بھی بنا رکھی آپ لوگ نے وہ پلیلسٹ لازمی وزٹ کرنی اور میری ویڈیوز کو دیکھنا ہے کہ موبیل رپیر کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو ویڈیوز دیکھنے کے شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ